نفرت کا سامنا ایک سروے کے مطابق سہیونی سوشل میڈیا پر عرد مخالف تحریروں کی شرح تیزی سے بلند ہو رہی ہے فلسطینی رہنماؤں نے خبردار کیا ہے کہ فلسطینی شہری سوشل میڈیا پر نفرت انگیزی کی بڑھتی لہر کا سامنا کر رہے ہیں جسے پھیلانے میں اسرائیلی حکومتی وزراء بھی شامل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں تیزی سے پروان چڑھتے سیاسی مخالفت کے ماحول نے انحالیہ قوانین سازی کی بنیاد رکھ دی ہے جنہیں فلسطینی نسل پرستانہ سمجھتے ہیں فلسطینی مقلعہ کے عدالہ نامی ایک گروپ کی طرف سے خطرے کی گھنڈی بجائی گئی ہے جن کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کے اٹارنی جنرل کو داخلی سلامتی کی وزارت کے ایک اہم رکن جلاد اردان کے خلاف تفتیش کرنی چاہیے جو کہ سوشل میڈیا پر نسل پرستی کی جانب اکساتا ہے عدالہ نامی یہ قانونی گروپ اسرائیل میں موجود فلسطینی اقلیت کا نمائدہ گروپ ہے جس نے جلاد اردان کے ان بیانات پر روشنی ڈالی ہے جس میں پچھلے سال نومبر میں اسرائیل میں ہونے والی آتش زدگی کا ملزم وہ فلسطینیوں کو ٹھہراتا ہے اس نے اپنی ایک فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ عربوں کی جانب سے اسرائیل کو نقصان پہنچانے والی بات غیر حقیقی کیوں لگتی ہے فلسطینی شہری اسرائیلی آبادی کا 20 فیصد ہیں عدالہ کے مطابق دوسرے سیاستدانوں نے بھی نفرت انگیز بیانات جاری کیے تھے مگر اردان کے بیانات خاص طور پر نقصاندر ثابت ہوئے ہیں کیونکہ وہ پولیس کے امور کا نگران ہے وہ ایک ایسے پولیس رباج کو پروان چڑھا رہا ہے جو کہ پہلے ہی فلسطینیوں سے دشمنی کا سلوک کرتا ہے جلاد اردان کا تعصب خطرناک ثابت ہوا جس کے اشتعال انگیز بیانات کے بعد پولیس نے فلسطینیوں پر اپنی سختی بڑھا دی اس کے علاوہ ان معروف اسرائیلی سیاستدانوں کے نفرت آمیز بیانات کے اثرات بھی پبلش کیے جا چکے ہیں جن کے نتیجے میں فلسطینیوں کے خلاف سہیونیوں کی بڑھتی آن لائن بدسلوکی کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے فلسطینیوں کے سوشل میڈیا حقوق کی ایک تنظیم نے عبرانی زبان میں کی گئی چھ لاک پچھتر ہزار پوسٹ کی نشاندہی کی جو کہ نسلی امتیاز یا فلسطینیوں سے نفرت کے اظہار پر مبنی ہیں یعنی ہر چھالیس سیکنڈ بعد ایک نفرت انگیز تحریر یا پوسٹ کی جاتی ہے اسرائیلی یہودیوں سیاستدانوں پولیس عدلیہ اور سوشل میڈیا کمپنیوں کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف آن لائن نفرت انگیز بیانات کی بڑھتی شرعہ خوفناک ہے لیسرش یہ مطابق پچاس ہزار سے زائد عبرانی بولنے والے سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پر مستقل فسادیوں کی صورت میں موجود ہیں جو اپنی پوسٹنگ میں فلسطینیوں کو قتل اسمت دری جلا وطن کر دینے اور حملوں کی دھمکیاں دیتے ہیں مگر ایسے اسرائیلی شہریوں کے خلاف شازو نادر ہی تفتیش یا پوچھ گس کی جاتی ہے جبکہ اسرائیلی یا مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے مسلمانوں کو اس سے بھی کم سنگین نویت کی آن لائن ایکٹیوٹی پر گرفتار یا جیل بھیج دیا جاتا ہے آن لائن بدسلوکی کو اسرائیلی سیاستدانوں کی حمایت حاصل ہے اور اس کا حدف اسرائیلی پارلیمنٹ کی دو مسلمان خواتین میں سے ہنین زابی نامی ایک خاتون اور یاسر عرفات مرہوم کے سابقہ مشیر احمد الطیبی ہیں جنہیں مسلسل موت کی دھمکیاں ملتی ہیں اور انہیں ملنے والی دھمکیوں کی تعداد مغربی کنارے کے فلسطینی لیڈر محمود عباس کو ملنے والی دھمکیوں سے زیادہ ہیں ہنین زابی کے مطابق محمود عباس سے زیادہ جب انہیں حدف بنایا جاتا ہے تو اس کے ذریعے ساہیونیوں کو یہ واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں کا پارلیمنٹ یا کسی سیاسی عمل میں کوئی حصہ نہیں اور فلسطینیوں کو شہری ہونے کی حصیت سے کوئی حقوق حاصل نہیں